اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آرہی ہوں ایک مزدار سی کریمی وائٹ چکن کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بہت یمی ہے اس ریسپی کو لاس تک دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ مس مت کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کر لیں سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے مل سکے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ چکن بنانے کے لئے مجھے سب سے پہلے چاہیے دیر کلو چکن اس کے اندر میں نے چھے کھانے کے چمچ دہی کے شامل کرنے ہیں دہی میں بلائیوالی یوز کر رہی ہوں یہ میں آپ کو پہلے بنانا سکھا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ وائٹ چکن بننے جا رہا ہے اس ریسپی کو مکمل دیکھئے گا کہیں سے بھی کوئی بھی سپ مس مت کیجئے گا اچھے طرح سے دہی کو مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ اس کے بعد اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کے میری نیشن کا ٹائم دیں گے سو گرام آئل آپ نے لینا ہے ککنگ آئل ککنگ آئل سو گرام ہاف کپ کے قریب بن جاتا ہے جیسے آئل گرم ہوگا آپ نے ایک کپ اس کے اندر پیاس شامل کر دینا ہے اور اس کو ہلکا سا سوتے کر لینا ہے پیاس کا کلر آپ نے بلکل چینج نہیں کرنا اس کو ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر باقی کی جیسے شامل کریں گے اگر پیاس کا کلر چینج ہو جائے گا لائٹ براؤن ہو جائے گا یا ڈاک براؤن ہو جائے گا تو آپ کی کھانے کا جو ٹوٹل ٹیسٹ ہے وہ سارا چینج ہو جائے گا اور ہمیں وہ ٹیسٹ نہیں چاہیے اس لئے آپ نے ہلکا سا صرف اس کو سوفٹ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کروں گی یہ دیکھیں پیاز کتنا اچھا سوفٹ ہو چکا ہے اور جو ادرک اور لسن تھا وہ اس نے پی اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب میں نے اس کو کرنا ہے سٹین چلیں جی میں نے نیچے سٹیل کا بال رکھا ہے اس کی اوپر میں نے سٹینر رکھنا ہے کیونکہ ہمارا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے اس لئے میں شیشے کا بال بسکر استعمال نہیں کر رہے یہ دیکھیں پتیلی بھی بہت زیادہ گرم ہے یہ سارا مکسر آپ نے اس طرح سے سٹین کر لینا ہے تاکہ جتنا بھی آئل ہے وہ سارا نیچے آ جائے یہ دیکھیں اس طرح اچھے طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ سارا آئل اچھے طرح سے سٹین ہو سکے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بہت دھیان سے آپ نے کرنا ہے بعد میں یہ ہی سارا آئل آپ نے واپس پتیلی کے اندر ڈال دینا ہے اب اس کے اندر چکن شامل کریں گے جس کو ہم نے پہلے سے ہی فریج میں دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں سارا چکن آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے آپ نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے لٹ دے کر لو فلیم پر اس کو چھوڑ دینا ہے دس سے بارہ ہری مرچے جوسر بلینڈر میں شامل کروں گی اس کے ساتھ اس کے اندر پیاس کا ادرک اور لسن کا پیسٹ جو بھی ہم نے تیار کیا تھا وہ شامل ہو جائے گا پوٹر کپ اس کے اندر ناریل کا پاؤڈر شامل کروں گی ساتھ 18 سے 19 اس کے اندر کاجو شامل کروں گے اٹھارہ سے بیس اس کے اندر پدام شامل کر دیا ہیں ساتھی اس کے اندر ایک کپ دہی شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طرح سے گرانڈ کر لینا ہے اور اگر آپ کو ضرورت پر ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر لیں ابھی جو ہم نے پیسٹ تیار کی ہے وہ اچھے طرح سے چکن کے اندر شامل کر دیں گے اور جوسٹ بلینڈر کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے طرح سے مکس کر کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس میں جو بادام شامل کیے ہیں کاجو شامل کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مزے کا فلیور دیں گے وائٹ چکن کی اندر یقین کریں آپ یہ ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ایک چائے کا چمچہ اس کے اندر شامل کریں گے کالی میرچ ساتھ اس کے اندر ایک چائے کا چمچہ شامل کریں گے کھٹاوہ بھوناوہ زیرا یہ سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک چائے کے چمچے اس کے اندر شامل کروں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیا کریں کچھ لوگوں کو کم کھانا پسند ہے اور کچھ کو زیادہ اس لئے نمک ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی شامل کیا کریں ایک کپ میں اس کے اندر دودھ شامل کروں گی دودھ ڈال کر آپ نے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لٹ لگا کر اس کو رکھ دینا ہے چلیں جی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر سارا آئل آ چکا ہے اس سٹیج پہ آپ نے اس کے اندر کریم شامل کرنی ہے ایک کپ میں اس کے اندر کریم شامل کروں گی کریم آپ کسی بھی برینڈ کے یوز کر سکتے ہیں جیسی ہم اس کے اندر کریم ڈالیں گے کریم ڈال کر اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اب میں زیادہ نہیں پکانا میرا جو چکن ہے وہ بھی اچھے طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے گل چکا ہے نو سردہ سے اس کے اندر بادام شامل کروں گی بادام ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہم نے گرائنڈ کیے تھے اب میں اس کے اندر بلکل سابو ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دو سے تیر منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے لٹ لگا کر رکھ دیں گے چلیں جی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں سارا آئل اچھے طرح سے اوپر آ چکا ہے اس ٹیچ پر آپ کا وائٹ چکر بلکل ریڈی ہے اور اس کو بہم کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا کیونکہ مزیدار اور نئی ویڈیوز کی ریسپیز آپ کو سب سے پہلے ملیں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ